یہ جو زیارتِ عربعین ہے اسے ایک ذمہ داری تصابر کریں ایک وظیفہ تصابر کریں ایک واجب عمل تصابر کریں اگرچہ آپ کو توضیح المسائل میں شاید نہ ملے کہ زیارتِ عربعین یہ پیادر ہوگی واجب ہے ہر شخص اپنے آپ سے کہیں کہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں زیارتِ عربعین کو جھون اور عربعین کے لئے تربلا پہنچوں اگر نہ پہنچ سکوں نزدیک تری مقام تک پہنچ سکوں یہ ایک ذمہ داری ہے کس لیے ایک راز یہ ہے کہ عربعین کا اجتماع ظہور کی نشاندہی کرتا ہے عربعین کا اجتماع بتاتا ہے کہ کڑوڑوں افراد کا اجتماع اس لیے ہے کہ یہاں بھرزتِ حسین نے آنا ہے ہم ان کے منتظر ہیں ہم قبر اقاہ امام حسین پہ آتے ہیں زیارت میں جو بردرین جملہ آپ دیکھیں گے وہ جملہ انتقامِ خونہ باقی اللہ حسین کا ہے مختلف زیارتوں میں آپ خدا سے لئے ہی دعا کرتے ہیں بارِ الٰہ مجھے فرزنت حسین انتقامِ خونہ باقی اللہ حسین کے ساتھ خونہ حسین کا انتقام دینے کی تو افیوٹ انہائیت فرما یہ جو دعا آپ کرتے ہیں اجتماعِ البرائیم اس بات کی ہم ماضی ہے کہ کروڑوں افراز دنیا کے گوشوں کے ناس سے جمع ہیں ان کا ایک متعجبہ یہ ہے کہ فرزنت حسین پردر اقاہ سے آ جائیں خبرِ حسین پہ حاضری دیں اور خونِ حسین کا انتقام دیں یہ ایک حضب ہے مقدرِ دشیعوں میں یہ ایک نصب العین ہے اور یہ ایک برنامہ ہے صور آقا امام زمان علیہ السلام کا گزشتہ جنہوں عرض کیا کہ آقا امام زمان اپنی پہنگی تقریر میں آقا باقتلال حسین کی خون کا انتقام لینے کے لئے لوگوں میں اعلان فرماتا ہے اور اے بن آقا گزشکر آقا امام زمان کا انتقام خونِ حسین ہے یا لطا راتِ حسین کہ آؤ خونِ حسین کا انتقام دیں زائرین اس حدف کو فراموش نہ کریں تو اس اجتماع میں نہ آپ کا کوئی کمال ہے نہ میرا نہ کسی ملک کا کوئی کمال ہے اس میں اگر ہاتھ ہے تو دست قدرت ہے خدا کا ہاتھ ہے آپ کے دنوں کو کس نے کرولا کی طرف متوجہ کیا اگر میری تقریروں سے آپ متوجہ ہو جاتے تو سال ہاں سال پہلے آپ ہو جاتے ہیں پورا سال آپ میری تقریریں سنیں کہ آپ متوجہ نہیں ہوتے کیوں اربعین کے دن آشور کے دن آپ اگر آپ جائے حسین کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تمام برنامے جو میں آپ کو دے دوں گا یا میری طرح جو بھی حکیم آئے گا آپ سے کہیں گے کہ پھلا پھلا کام ہم نے انجام دینے آپ آجائیں بہت سارے لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں توجہ نہیں کرتے ہیں اب بغیر اس کے کہ کسی نے تبلیغ کی ہو کسی ملک نے آپ کو سپورٹ کیا ہو کسی نے آپ کے لئے فنڈنگ کی ہو بغیر کسی اس غریب سے غریب ترین شخص بھی کربلا جا رہا ہے خدا کا حق ہے یہ دعوت ناما ہے خدا بند و تعال کی طرف سے آپ کے لئے ماشاء اللہ کسی کو آج یہ دعوت ناما ملا ہے اور اس میں لگ پہ کہا وہ کربلا جائے گا کسی کے لئے آئندہ سالوں میں اب یہ کروڑوں کا مجموع ہر سال بڑھتا ہی کھائے گا تو یہ ایک ذمہ داری ہے آپ نے صدور میں اپنا حصہ ڈالنا ہے آپ نے کربلا جا کر آگا واددائی حسین کی خبر پر یہ اعلان کرنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے خون کا انتقام لے رہا ہوں جب آپ کا خلطن ضبور کرے گا تو یہ جو اربعین کے ایام ہیں آپ جہاں بھی ہو فرق نہیں پڑتا جب آپ نے ویزا لے کر گرس سے آپ نے روانہ ہونا ہے جب آپ روانہ ہو گئے آپ دسترخان آگا فاطرہ ماشا اللہ دیکھا ہے دنیا میں کوئی ایسا دسترخان کہیں آپ کو ایسا دسترخان نہیں ملے گا جہاں پر میزباند روتے ہوئے مند دزاری کرتے ہیں کہ آپ بیٹھیں آپ کھائیں کون سی ایسی دعوت ہے کہ جہاں آنے والوں کے پیر دھولے میزباند ہیں کون سی ایسی دعوت ہے جہاں ظاہرین کے جوراب کے دھول لوگ تبرو کے لئے لے جائیں آپ کی دھولوں کو دھو کے تبرو کے لئے لے جاتے ہیں آپ سے دیکھا لیں کون سا بیٹھوانے ساں ہے جو سارا سال یورپین مماجد میں جا کر کام کریں محنت تیل اور سال اربعین کو آ جائیں کر وہ بلہ صرف لنگت چلانے کے لئے یہاں کہاں ایسا دیکھا ہے کہ دسترخان ابابا عبداللہ حسین نے یہ چند افراد کی تبلیغ سے ایسا کم نہیں ہو سکتا ہے یہاں ہزاروں افراد صرف آپ کی مزبانی کے لئے ہیں پہل کسی رنگ کو نصر کی تھی نہیں دیکھتے یہ دسترخان ابابا عبداللہ حسین ہے کہ یہاں محبود قیاد ایک ساں ہے یہاں سب دولت مند بھی کوئی سی دسترخان کے بیٹھے ہیں وہاں آ کر یہ دولت مند بھی فقیر نظر آتا ہے یہاں فقیر بھی امیر نظر آتا ہے یہ سا دسترخان ہے آپ بیٹے ہیں چاہے آپ اس شہر میں بیٹے ہوں چاہے آپ اپنے شہر میں چاہے آپ چاہے آپ کسی بھی جگہ آپ دائری ناغا باتر آئے حسین میں مہمان آئے آپ تصور کریں کہ آپ مہمان ہیں آپ کا تصور کیا ہے کون کون سی ہستیاں آپ کے منتظر ہیں شاید آپ نے ابھی تک توجہ نہیں کی اگر آپ سے کہا جائے آپ دائرین سے اگر کہا جائے اپنے اندر آپ قابلیت پیدا کریں شاید آپ نہیں جانتے کہ آپ کیا ہیں شاید آپ نہیں جانتے میں دل سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے اس تقبال کے لئے حضرت آبا اول فضل افراس آئیں گے آپ کو کتنی تیاری کرنی چاہیے آپ کو اپنے آپ کے دائرین کے دائرین کے بارے یہ بات نہیں ہوئی کہ آپ امام حضرت آبا اول فضل افراس کو بیشتے ہیں کہ جہاں ہی میرے دائرین میں استقبال کریں آپ کو کتنی دائرین کرنی چاہیے آپ کو کتنی تیاری کرنی چاہیے ہیں افسوس ہے 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 کہ زائرین پر پور تیاری کے ساتھ نہیں جاتے آپ کی استعمال کے لئے اللہ مقدم زینب آپ کی استعمال کے لئے شہادہ کرتے ہیں آپ کے استقبال کے لیے فرشتگان مقرب جبریل احمیل آپ کے استقبال کے لیے خداوند متعال کی طرف سے مخصوص برشتہ ایک ایک ظاہر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں رسول خدا کی طرف سے آیا ہوں اور تمہیں رسول کا سلام پہنچانے آیا ہوں ظاہرین کو اپنے مقام شاید نہیں مالوں حیف ہے کہ جائیں اور واپس آئیں اور نہ بجلیں آپ کو بدلنا چاہیے آپ دسترخان آبابہ جیل سندھ بیٹھے ہیں آپ نہیں جانتے شاید کہ آپ جانے گا آپ کو اگر بتا دیا جائے کہ ایک ایک ظاہر کے حق میں حاج بلنگل کے قبر حسین پہ سیدہ کائنات دعا کرتی ہے آپ کو اپنے مقام کرنی مالیں آپ اگر بے توجہ جائیں بے توجہ آئے ہیں احادیث میں نہیں بتایا کہ ایک لاکھ چوبیس بزا انبیاء سے مصافحہ کرتے ہیں ظاہرین انبیاء سے مصافحہ کرتے ہیں ہاتھ بناتے ہیں ہر شب جمعہ تمام انبیاء قبر حسین پہ حاضری دیتے ہیں آپ سے کہاں کہا ہے کہ شب جمعہ قبر حسین پہ خوزار لو ہرشتوں سے انبیاء سے مصافحہ کریں آپ سے کتنی تیاری کرنی چاہیے اب کہاں کہاں اگر آپ بغیر تیاری کے جائیں گے تو آپ بہت کم نصیب ہوں گے آپ بہت خسارے نہیں ہوں گے وہ جو کچھ آپ کو دسترخانِ حسینی سے لینا چاہیے آپ نہیں لے سکے گئے بغمبر خدا کی دعائیں اگر نہیں لے سکے ہیں ذہنائی و ناظریہ کی دعائیں اگر نہیں لے سکے ہیں تو ہم حسارے میں ہیں آپ نے عربوں لینا تھا عرب کی جگہ اگر آپ ہزاروں لے کر آجائیں آپ کو ملینوں کے حساب سے عجر و ثواب مرنا تھا اس کی جگہ اگر سینٹروں کے تدازوں کو لے کر آجائیں حسارہ ہیں آپ کا تو دیاری کے ساتھ جھائیں اپنے اندر استعداد پیدا کریں یا آپ کو پیدا کریں تمام رضائل اخلافی سے پاک ہو کر جھائیں آپ کہاں جا رہے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہرین خرید و فروش میں مصروح ہیں اب آپ دیاری حسین کی بجائیں دنیاوی مال و مطا کے پیچھے ہیں کہ میں نے کیا خریدنا ہے کیا لے کے جانا ہے تصویروں کے پیچھے ہیں میرے کیا پر اپنی تصویروں کے پیچھے ہیں میں نے اس دن عرض کیا کہ مجھ یہ افسوس ہوتا ہے ظاہرین کے تمام سامان میں آپ دیکھیں جب ترین کیا ہے اڑھنے کی چیزیں پہننے کی چیزیں اور موبائل کی چیزیں خبرنکار کی میڈیا کی چیزیں وہ تمام چیزیں ہوں گی اگر نہیں ہے تو کیا ہے ان میں آپ دیکھیں گے سجدگاہ کی کمی ہے تشبیق کی کمی ہے جانبات کی کمی ہے قرآن کی کمی ہے مفادی کمی صحیح سجادیاں نہیں ہیں رہنوائی ظاہری نہیں ہیں یعنی چیز آپ جس محصد کے لئے جارے ہیں اس کے لئے کوئی تیاری نہیں کی صدیق جسدگem کے لئے تیاری کی ہے قسم قسم کے لщоات آپ نے نہیں ہے آپ کpling صدی سے بچھا جائیں اکیس سجدی سے بچھا جائیں کم از کم ایک معلومات کیا کتاب آپ کے پاس اگر نہ ہو کہ کہا کہاں کونکونسی زیادتیں ہیں فضائل اربائین کے بارے میں اگر آپ کے پاس کتاب نہ ہو فضائل زیادت کمی ہے آلام زیادت کے بارے میں پاس کتاب نہ ہو یا آپ کے بارے transcambient Highlo Yim க informed جو بغیر معلوم کے بغیر رحمہ کے کہاں جاتا ہے یہ ہے یہ تیاری نہیں ہے اپنے لباس سے لے کر لباس بھی وہ پہلی جو ابا باقی رائشتر کو پسند دوں کہ جس لباس میں آپ جا سکیں آپ اول نظر باس ملاقات کے لئے آپ کے استعمال کے لئے علمتہ رکھا لیں ہرشتے آپ کہاں جا رہے ہیں آپ ایسی چکا جا رہے ہیں لہذا استرخان فیض حسینی سے جہاں تک ہو سکے استفادہ کریں اس کے لئے ضرور رضائی احلاقی صفت کو پاک کریں اپنے اندر کوئی بھی بری صفت نہ رکھیں یہاں چھوڑ کے سام سترا ہو کے جائیں اس عظیم اجتماع کو اربعین کے کروڑوں اب تین کروڑ تو پولانی ہو چکے ہیں اب اس کا دھوگ نہ ہو سکتا ہے یہ اجتماع ہم نے نہیں کیا ہے ہم نے اس کے لئے کام نہیں کیا ہے اس اجتماع کو ہم نے اکھٹا نہیں کیا اس کے اکھٹے کرنے وہ صرف خدا کا حق ہے علماء مجف نے فرمایا یہ میری بات نہیں ہے علماء مجف نے فرمایا ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے اربعین کی زیارت کے لئے بیدت جنبہ اس تشکر عظیم کے لئے کوئی کام نہیں کیا کوئی خات برنامہ دیتے ہم نے نہیں کیا کوئی سنجیدہ کام نہیں کیا کوئی بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ہے جو ہم نے چلا احسان نہیں ہے میں اسلامی انقلاب نہیں علماء مجفعہ مجفعہ میں انقلاب نے اگرچہ کام کیا لیکن اس عظیم اجتماع کو اکیتا نہیں کر سکتے خدمت کر سکتے ہیں لیکن کال دیں اور بلا سکتے ہیں نہیں بلا سکتے ہیں صرف مؤمنین میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے خدایی ہے یہ جنہوں میں کرمائش ایک حرارت ایک جذبہ ایک کشش پیدا ہو چی ہے اور یہ جذبان صرف مؤمنین کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا بلکہ ابا باب جزائی حسین کی امامت کے جو لوگ معتقد نہیں ہیں صرف بلیت پسند ہیں آزاد منش ہیں ان کے دلوں میں بھی حرارت پیدا ہو جاتا ہے تو کربلا کے صرف شیعہ نہیں ہیں صرف سنی نہیں ہیں غیر مجتمع بھی ہیں ایسہائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں سرسوسی بھی ہیں بہرے بھی ہیں ہندو بھی ہیں ابا باب جزائی حسین کی کشش کس قدر ہے حتیٰ غیر مجتمع کو بھی کھینچ داری یہ عجیب اجتماع شیعوں کو ہم نے کال دیا غیر مجتمع کو کس نے کال دیا ان غریت پسند انسانوں میں بھی جو سمجھتے ہیں کہ ابا باب جزائی حسین ایک غریت پسند آزاد منش پیشوا ہے اسی منمان سے وہ آ جاتے ہیں ابا باب جزائی حسین کی دیارت کے لیے صرف ابا باب جزائی حسین کی سیادت کے معافتہ پر انہیں یہ فرزاد الرسول ہیں قائد ہیں رہبر ہیں پیشوا ہے یعنی غریت پسندوں کے آزاد پسندوں کے یہ ایک ایسی حسنی ہے یہ بمعنہ یہ واقعی پیشوا ہے وہ چہلوں کے سلسلے میں محبت سے سکشار ہو جاتے ہیں محبت اسے نہیں لوگوں کے دلوں میں اس طرح یہ عظیم اجتماع خود بخود وجود میں آیا ہے یہ علماء کی بات نہیں ہے ابا باب جزائی حسین ایسی حسنی ہے ہماری روحوں کو جلوں کو بڑی آسانی سے پاک کر سکتے ہیں سیقل دے سکتے ہیں انسانوں کی روح اور انسانی معاشرے کی پاک سازی کے لیے آقا باب جزائی حسین سے بڑھ کر اور کوئی سریعہ نہیں ہے بہت جلد منقلل کرنے والی حسنی آقا باب جزائی حسین ہے معصومین میں سے بھی آقا باب جزائی حسین کو یہ خصوصی حاصل ہے کہ بہت جلد لوگوں کو منقلب کر دیتے ہیں جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے تو شہید انسان اور معاشرے پر سب سے زیادہ اثر اتاز ہوتا ہے اور آقا باب جزائی حسین سالار شہیدہ سید شہدہ ہیں شہید ایک مستق کی ایک مکتب کی اکانیت کے گواہ ہوتے ہیں آقا باب جزائی حسین جیسے شہید ہمارے دوسرے اماموں سے زیادہ نجات کی کشتی اور ہدایت پر چلا ہے حتیٰ ایمہ سے بھی بڑھ کر یہ بعض انہوں کی باتیں ہیں کہ آئی امام سالی علیہ السلام نے ارشاد کروایا کہ کل ناسفن النجات ہم سب آل محمد صاحب سارے نجات کی کشتی ہیں کل ناسفن النجات ہم سب نجات کی کشتی ہیں اول امام سے دیکھر آخر امام سب نجات کی کشتی ہیں لیکن لیکن ہمارے جد امجد حسین کی جو کشتی ہے اس جادہ وسیع ہے لیکن سمگین مہلے خطرناک موجوں سے گذرنے کے لیے تیز دریم کشتی ہے لیکن ہمارے جد امجد حسین کی فرماشے ان کا ارشاد ہے اب آخر امجد حسین کی کشتی وسیع بھی ہے سریع نبی حتیٰ خیر مسلم بھی یہاں آکر استفادہ کرتے ہیں اب ان کے دنوں میں کیا ہے کسے نہیں معلوم کسے معلوم نہیں کہ ہندو کیوں آتے ہیں کہتے ہیں ہم حسینی ہیں ہندو کہتے ہیں ہسینی ہیں حسینی برحمان ہیں ان کا دعوی ہے اگرچہ ہماری تاریخ میں یہ باجے نہیں آئی ہے ان کا دعوی ہے کہ ہم پیچھے کر بلنا ہم نے بھی مدد کی ہندو کہتے ہیں یہ ان کی تاریخ ہے اب آغاب عبداللہ حسین کی کشتی وسیع بھی ہے سریع بھی فتنوں کے مسائل کے مشکلات کے دلدل سے موجوں سے تکرا کر صحیح سالی نکننے کے لئے تیز تریب کشتی آغاب عبداللہ حسین کی ہے پس اربعین اس اربعین میں اسی وسعت و سرعت کا ایک جنوہ ہے اسی اربعین میں سرعت کشتی آغاب عبداللہ حسین وسعت کشتی آغاب عبداللہ حسین کا ایک جلوہ بھی ہے جلوہ گاہ ہے زیبا کشتی نجات حسینی اس اربعین میں ہے اربعین محلک امواج سے قبول کے لئے مرکب بھی ہے ایک سواری بھی ہے یہاں ہزاروں افراد آزاد ہو جاتے ہیں ہزاروں افراد منخلق ہو جاتے ہیں ہزاروں افراد سرعت مستقیم کو پانتے ہیں ہزاروں افراد ہم نہیں کہتے ہیں ہزاروں موجزات سیکروں موجزات برنما ہوتے ہیں اس کے اربعین میں لوگ متحقیل ہو جاتے ہیں یہ لوگوں کا تھاکیں مارتا ہوا عظیم سمندر کروڑوں چار پانچ کروڑ افراد مثلا کم از کم تین چار کروڑ یہ تھاکیں مارتا ہوا سمندر جو سراسل دنیا سے کربلا کی طرف رمادما ہے یہ اللہ کی طرف سے جنہوں میں شب حسینی کی اصل گزاری کا سبب ہے تو خدا نے لوگوں کے جنہوں میں حسین ابنہ علی کی محبت پیدا کی ہے کہ لوگ روانہ ہو رہے ہیں اتنی تقریفیں آپ کسی اور راہویں برداز نہیں کرتے یہ کیوں زیارت پہ آکر خود محصود روائین پہ آکر آپ ساری تقریفیں مجھے محلوم ہے کہ لوگ بسوں میں کس طرح سفر کرتے ہیں جہاں سامنہ رکھے جاتے ہیں لوگ وہاں بیٹھ کے جاتے ہیں یہاں سے بارڈر کھڑے جاتے ہیں کھڑیوں کھڑی چھتوں پہ پہ کھڑی اتنی زہمتیں مرداز کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے دلوں میں حق حسینی کی اثر بزاری ہے اگر ہم چاہتے کہ ہم اپنے محاسبات کے ذریعے اپنے حساب و کتاب کے ذریعے اس عجیم واقعے ایک اور کتنے سالوں تک اجتماع رہے گا نہیں کہ آگر سالوں میں کس قلر اس اجتماع میں اضافہ ہوگا ہم نہیں بتا سکتے ہم کسی نجیے تک نہیں پہنچیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنی فکر و روح کے ساتھ اس واقعے میں وارد ہو جاتے ہیں روحی میں میں اس حادثے میں اس واقعے میں اس کاروان میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی روحیں جلا پاتی ہیں ان کے سیکل ہوتی ہے صفائی ہوتی ہے یہ لوگ کر بلہ تو واپس آتے ہیں شاید بعض لوگ منقرب نہیں ہوتے اکثر لوگ منقرب ہو جاتے ہیں سال سال تک ان کے ذہنوں میں یہ حادثہ رہتا ہے یہ واقعہ رہتا ہے لہذا آقا عبا حسین کی یہ نجات کی کشتی اس قدر وسیع ہے اور اس قدر حسرت رکھتی ہے کہ جس قدر بھی لوگ جمع ہو جائیں کرونوں تک عربوں کی تعداد میں بھی اگر جمع ہو جائیں پھر بھی مورد الداف الہی واقع ہوں گے جتنے بھی آجائیں دسترخان حسین پر کمی نہیں ہوتی خدا وند متقال کی جو لطف و عنایت عقا عبدالل حسین کے لئے حسین جی کمی نہیں آئی آپ عربوں کی تعداد میں آئی اس قدر وسیع ہے عقا عبدال حسین نجات بانے کے لئے آئیں عربوں کی تعداد میں محجزہ اس واقعے کو اس حادثے کو اور اس معجزہ کو آپ چا کہیں گے سوائے اس کے کی محجزہ کیا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے محجزہ ہیں تمام تر حضرات کے باوجود لوگ آرہ ہیں جا رہ محجزہ کروڑا آقا عبدالعی حسین کے حوالے سے کام کرنا زیادہ محصر ہے پھر اس پر دوسرے عمور میں مہا پنسیت میں کام کریں کسی بلائی ادارے میں کام کریں کسی طرح سے بھی لوگوں کی خدمات کے لئے کام کریں ایک کام عبدالعی حسین کے حوالے سے کریں لوگوں کا عبدالعی حسین کی طرف لائیں عزاد حلی کی طرف لائیں زیارت کی طرف لائیں خربلا کی طرف آشور کی طرف آرپرین کی طرف لائیں یہ زیادہ مؤثر ہے معاشرہ سازی میں افراد سازی میں لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں لوگوں کی تربیت کے سے زیادہ مؤثر ہے اگر آپ دیکھیں کہ حوالے سے کام کیا جائے ہزاروں تقریروں سے زیادہ مؤثر ہے ہزاروں مصدیدوں سے زیادہ مؤثر ہیں ہزاروں تبلیغی اختماع سے زیادہ مؤثر ہیں چونکہ آپ دیکھیں گے کہ تقریریں تبلیغیں ادھار تعلیم تربیات ان سب میں ہمارا مقصد کیا ہے ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم صversion ہو جائیں ہم بی ہو جائیں ہم اس خابی آخر می ہم کی اس منزل پہانا چاہتے ہیں کہ ہم صحیح سارم جل کے حساب خدا ہم نے مطالقی بارگاہ میں جائیں ہم کی سنجیہ در جانا چاہتے ہیں یقیناً اب آپ نے داویر حسین انسانوں کی روح میں دوسرے امور سے زیادہ گہدہ اور پائدہ اور حقیقی روحانی اثرات ملتب کرتے ہیں باقی تمام تبلیغات سے زیادہ آپ سالوں سال تبلیغات سنیں ایک بار کربلا جائیں شاید اسی ایک سفر میں آپ بدل جائیں اب بیس کلاس میں میں ایک بار مجلس میں آ جائیں مجلس کی تحصیر زیادہ ہوگی کلاسوں سے زیادہ اربعین کی معنیویتات سے تہتر سے تہتر مستفید ہونے کے لئے آبا ایمان حسین اور احلی وید علیہ السلام کی نسبت ہماری معارفت اور نیت کا بڑا مندخل ہے دیکھیں اپنی معارفتوں کو بڑھائیں ظاہری نہ کم از کم اپنے مقام کو جانے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کی حصیت کیا ہے آپ کی حصیت کیا ہے اگر خدا وآد مدعال کی طرف سے پیغمبر اسلام کی طرف سے پانچ بھرشتوں کو مبکل کریں ڈیوٹی لگا دیں کہ میرے اس ظاہر کو گھر تک پہنچا دیں بھرشتے آپ کی گھر تک جاتے ہیں آپ صرف ودا کرتے ہیں آپ کے لئے مسلسل استغفال کرتے ہیں آپ کا مقام ہے یہ ظاہر کا مقام ہے اگر آپ بے توجہ رہیں گے تو یہ تمام چیزوں سے محروم ہو جائیں گے متوجہ رہیں کہ آپ کہاں جائیں اربعین کی بیادرابی ایک عبادت ہے اس سے بہتر بہرمن ہونے کے لئے بعض نکات کی رہائیت ضروری ہے میں سب عرض نہیں کر سکتا پہلی چیز یہ ہے کہ اربعین کے سلسلے میں جو شروع میں عرض کیا احساس ذمہ داری کریں ہر شخص یہ سمجھیں کہ مجھے حتماً جانا ہے زیارت اربعین کے لئے چاہے عمر میں ایک دفعہ ہو دس دفعہ ہو سو دفعہ ہو جانا میری ذمہ داری ہے جب تک میں جا سکتا ایک روایت عرض کر گی اس سلسلے میں پھر باقی اندھالا پھر کبھی لہذا بعض لوگ جو سب سے زیادہ اچھی نیت کے ساتھ جائیں کہ وہ روحانی ایلیہ راضل کرنے کے لئے کہ مجھے ایک اچھی معنوی حالت مل جائیں بعض لوگ جو سب سے اچھے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آ جائیں گے اپنے بناہوں کو ساف کر کے ہم آ جائیں گے لہذا اچھی چیزیں ہیں لیکن یہ عصر کے ہی عدد نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایک ساتھ ذمہ داری کی میں اپنا وظیفہ آدھا کرنے جا رہا میں اپنی ڈیوٹی انجام دے جائیں میں اپنی ذمہ داری نبانے جا رہا ہوں اب اس کے مضمے جو کچھ مجھے ملنا ہے وہ مل جائیں میرے گناہ وخشے جائیں مجھے جو کچھ ملنا ہے ملیں شماعت نصیب ہو جائیں دعائیں مل جائیں لیکن میری ذمہ داری ہے جو میں نبانی ہے احساس مسئولیت کریں اب اب عبداللہ حسین کی زیارت میں اولین حریصہ یہ احساس ہے کہ ظاہری میں سمجھیں کہ یہ سفر اور یہ زیارت ایک ذمہ داری ہے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے جو بھی جا سکتا ہے اس کی ذمہ داری ہے اس طرح محرم اور آشورہ میں ہر مومین یہ احساس کرتا ہے کہ مجھے اتداری کرنی چاہیے ہر مومین یہ سنجھ رہا ہے بس سفر میں ہر مومین یہ تصفر کرے کہ میری ایک ذمہ داری تربلا جائیں گے اربعین پر پہنچنا ہے کب دیکھائے مام سین پر حاضر دنی ہے جب محرم ہیں آپ وظیفہ سمجھتے ہیں ازاداری کرتے ہیں اگر یہ چیزیں کسی توزر مسائل میں واجب تو انہوں سے شاید آپ کو لکھا ہوا نہیں گئے اس میں فلسفہ کیا ہے اس میں بھی ایک فلسفہ یہ کہ مومینین پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ بعض چیزوں کو مومینین خود اپنی ذمہ داری سمجھیں اہلی وید کی تعاید سے سمجھیں کہ یہ ذمہ داری ہے بعض چیزوں کو مومینین کو چاہتے ہیں خود اپنی اوپر واجب کر دیں گے فرق کر دیں گے مسئلہ نماز شب مسئلہ نوافر نوافر سے انسان ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کر سکتا ہے لیکن خدا نے یہ ہم مومینین کی اختیاب کرتا ہے کہ اگر جانا چاہتے ہو کر اربعین کا سفر اسی خزد ہے جس طرح نوافر کی نمازیں ہیں جس طرح محمد استحاب بھی روزیں ہیں جس طرح محمد استحاب بھی آجیں ہیں خزائر بہت ہیں لیکن تمہارے مسئلے تم خود وظیفہ سمجھ کرتے ہیں یہ اربعین کی جو زیارت اور سفر اربعین اور ہی جو بھی یاد روی ہے کہ اسی سلسلے میں ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احسان کرے حضرت آبا امام اصحاب بھی علیہ السلام ان کو اپنے جانے والے سے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ مومینین ایسے ہیں جو دو تین سال گزر جاتے ہیں زیارت پہ نہیں جاتے ہیں دو تین سال گزر جاتے ہیں زیارت پہ نہیں جاتے ہیں انہیں تین سال میں زیارت پہ نہیں جاتے ہیں بہت باتیں ہوئی آبا انہوں ساتھ نے فرمایا یا علی یعنی علی بالنیمون مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ بات شعہ ایسے بھی ہیں کہ دو دو سال ہو جاتے ہیں ایک ایک سال گزر جاتا ہے مگر وہ زیارت آبا انہوں سے پہ نہیں جاتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں قُلتُ جُعِلتُ فِدَاقَ اِنی وَعَلِفُ اپنا نصیب کھویا ہے بہت بڑا حصہ کھو دیا ہے اپنی قسمت کھو دی ہے اپنا حصہ کھو دیا ہے وَعَنْ تَوَابِ اللَّهِ زَاغُ سوابِ الٰہی سے یہ لوگ محروم ہو چکے ہیں وَعَنْ جَوَارِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِّ وَعَلِهِ تَوَعَدُوا لیکن اس جملے کو شاید محسوس کریں اگر میرکا صحاب کو کھو دیا ہے شاید محسوس نہ کریں انہوں نے اپنی قسمت کھو دی ہے شرق دل میں آپ صحیح اندازہ نہ لگا سکیں اس جملے سے اندازہ لگا دیں آئیمان خادر میں سونا ہے اسامبہ خدا انہوں نے اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کی ہمسائیگی سے دور کر دیا ہے پیجوار پیغمبر سے دور ہو چکے ہیں زیادہ جاگرام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانا جا سکنے کے باوجود نہ جانا جو لوگ قدرِ شریح رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ وہ معذور ہیں جو لوگ جا سکتے ہیں نہ جائیں جوار پیغمبر آر پیغمبر سے خود کو دور کر دیتے ہیں یعنی اہلی وید ان سے دور سے دورتر ہوتے چاہتے ہیں یعنی اہلی وید نعراض ہوتا ہے جا سکنے کے باوجود اگر نہ جائیں ان دو جو ان دو فیدہ فیقہ میں سے جا رہا ہے جب آبا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تو راو بھی تھوڑا سر کبرا گیا کہاں 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 کتنے عرصے میں زیادت کرنی چاہئے کہاں کتنے دنوں میں کتنے عصے میں زیادت ہونے چاہیے ہر مہینہ اگر آبائی محمد حسین کی زیادت میں جا سکتے ہیں تو جائیں ہر ماہ کہا کہ مولا میں ایسا نہیں کر سکتا ہر ماہ میں کردھولا بھی جا سکتا لئنی اعمل بیجی میں اپنے ہاتھوں سے بسہولی کرنے والا شخص ہوں میں کام کرتا ہوں گر بار رہنی بچے ہیں کام ہیں وہ امور ناصبیاتی اور بات دو ہوں کہ امور میرے حق میں ہیں بیجی بچے عزیز اقاری مسئلہ ہیں ان کے امور میرے حق میں ہیں وَلَا أَكْتِرُ أَنْ اُعَيِّبَ وَجْهِ أَنْ مَكَانِ يَوْمَنْ وَاحِدَتَ اتاکہ میں ایک دن بھی غائب نہیں رہ سکتا ایک دن بھی غراب نہیں ہو سکتا کیونکہ بیوہ چون کے امور میرے حق میں ہیں ہر دن مجھے کام کرنا ہوتا ہے آرہ انت فی عدل اگر ایسی حق جو ہے ایسی حق ہے تو فیل تو معذور ہے تو معذور ہے وَمَنْدَا نَعْمَلُ بِعَدِ اور جو بھی انہیں اپنے ہاتھ سے مزہوری کرنی ہوتی ہیں انہیں روزانکار ہیں وہ معذور ہیں جنہیں روزانکار کام کرنا ہوتا ہے کام نہ کریں وہ خسارے میں ہیں یہ بچوں کا مسئلہ ہے گھر کا مسئلہ ہے وہ معذور ہیں وَإِنَّمَا عَلِنْتُ مَنْدَا نَعْمَلُ بِعَدِ میری مراد بو لوگ پر انہیں مزہوری نہیں کرتے ہیں جن کے بعد دولت ہے سرمایہ انہیں مزہوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ حالت ہیں جا سکتے ہیں ان کے کاروبا چل رہے ہیں ان کی تجارہ چل رہی ہے وہ جا سکتے ہیں وَإِنَّمَا عَلِنْتُ مَنَا يَعْمَلُ بِعَدِ میری مراد بو لوگ ہیں تو خود اپنے ہاتھوں سے مزہوری بھی کرتے ہیں مِنْمَنْ اِنَّخَلَجَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ ہاں نظر لکھا جائے میری مراد وہ لوگ ہیں جو ہر جمعہ ہفتے میں ایک بار اگر اپنے خائمان حسن پر جا سکتے ہیں تو جا سکتے ہیں میری مراد بو لوگ میری بھارے میں ہر ہفتہ پر آگا جانا چاہے وہ لوگ جا سکتے ہیں انہیں جانا چاہتے ہیں اَمَا عِنَّهُ مَا رَهُنْا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حُزْرِم وَلَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ حُزْرِمْ مَتْعَامِ ایسے لوگ جو بھارک ہیں جا سکتے ہیں نہیں جاتے خدا وَنَّمُتْقَالِ کے ہاں ان کا کوئی عذر نہیں ہے پیغمبر اسلام کے پاس بھی یہ لوگ معذور نہیں ہے انہیں نہیں جانا چاہیے ان کے لئے روز قیامت عددہ عورت کے رسول کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے اگر وہ پوچھیں کیوں نہیں گئے جواب نہیں ہوا آپ نہیں کرتے مسئول کرتے کیسے مسئول کرتی دو جباریم قُل دُو فَإِنْ آخَرَ جَعَنْهُرَ جُلَانْ فَيَجُودُ دَالِقْ فرمایا کہ ہماری عدد موتی ہے کہ ہم کسی اور کو بھیج دیتے ہیں زیارت کے لئے سوال کیا کہ اگر ایسے عشقہ جباریم ہیں جا سکتے ہیں کیسی اور کو بھیج دیتے ہیں ہماری طرف سے جا کر سلام کریں مثلاً جا کے سلام کریں زیارت کے لئے کیا یہ جائز ہے؟ قالاً نعم ہم جائز ہے وَقُرُوْ جُهُوبِ نَفْسِهِ اَعْضَمُ اَجْرَا لیکن اگر خود چاہتے تو عجلِ عظیم پاتے ہیں اگر خود چلے جاتے عجلِ عظیم پاتے وَخَيْنَا نَوْعِنْدَ رَبِّ اور اللہ کے نزجی اس کیلئے بہت زیادہ بہتر ہوتا کہ خود چلے جاتے ہیں لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ اسی کو پیش دیں خرچہ دے دیں کہ جائیں کروالا میری طرف سے اب آئی محمد سین؛ کی جاتے ہیں تو جو لوگ نہیں جا سکتے وہ یہ کام کریں جن کے پاس سرمایا ہے لیکن خود نہیں جا سکتے وہ کسی کو پیش دیں اس میں شاید سوابی بہت زیادہ ہیں لیکن تو وہ شخص خود بھی ظاہر بنے گا ایک آپ بھی ہاں جب انسان خود جاتا ہے زیارت کے لئے جب خداوند دیکھتا ہے کہ وہ رات کو جاگا ہوتا ہے ظاہرین اگر رات کو جاگتے ہیں جہاں ہمارے عبادت کے لئے جاں پر راہ زیارت میں سکتے ہیں جب خداوند دیکھتا ہے کہ تین کو زہمتیں اٹھاتا ہے سامان اٹھاتا ہے جا رہے ہیں وہ رات کا زیارت کار زیارت کے زیارتوں پر جا رہے ہیں آ رہے ہیں یَنظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ نَظْرَةً خداوند ایسے ظاہرین پر جو رات کو عبادت کرتے ہیں اور جن کو زیارتوں پر جاتے ہیں تک تکالیم برداشت کرتے ہیں خداوند ان کی طرف کہ اس طرح نظر الرحمت فرماتا ہے تُو جِو لَهُ الفِرْدَوْسِ الْعَلَى کہ اس نظر الرحمت کے بدلے میں یہ شخص فِرْدَوْسِ بَرِين کا مستحب بن جاتا ہے جنت عالی علیمین کا مستحب بن جاتا ہے یعنی خداوند اس طرح نظر فرماتا ہے کہ خداوند ایسے ظاہرین کو جنت فِرْدَوْس میں چکا دینے چاہئے وہ بھی مع محمد صل اللہ علیہ وآلہ واہ یہ بہی تھی جنت الفِرْدَوْس میں بھی پیغمبر و آل پیغمبر کے ساتھ وہاں بھی ان کی زیارت وہاں بھی ان کی ہم نشینی ہم سائے کی بہت بڑی بات ہوتی ہے تو فرمایہ فَتَنَا فَسُو فِي دَعْلِك بس ان امور میں ایک دوسرے کے سبقت لینا ایک دوسرے سے آگے بڑھو وَخُونُونِ اَحْلِ اور اَحْلِ زِيَارَتُ بَنُوْ سیادہ ہمائیہ حسین کی احلیت پیدا کرو ایسے امور میں سوکت دے لو اور ایسے امور کے احل بنو جو بھی جا سکتے ہیں کوچھا نہیں میری تقلی ختم ہو گئی عرض یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ زیارت کریں صفائے باتیم کے ساتھ زیارت کریں آپ شاید تصور نہیں کرتے عرض کیا کیا احلیت آپ کے انتظار میں ہیں یہ جمعہ کافی ہے کہ کب رہاں یہ روایت میں کب رہاں ایمان حسین پر سیدہ کائنات خود تشبیر لاتی ہیں ظاہر کے لئے دعا کرناتی ہیں تاہیس سے بھی بہلا در کچھ چاہیے آپ کو ہوں ہم اپنا تصور کریں سیدہ کائنات کا تصور کریں جب قیامت کے دن سیدہ کائنات نے عالم برزہ ستخابر سے اٹھ کے آنا وہ ہوتا ہے تمام انبیاء کو بھی حکم ہوتا ہے کہ اپنی نگاہیں جگا لیں کہ سیدہ کائنات میں وہ ہستی ہے جہاں میران محشر وپا ہے کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے صرف سیدہ کائنات ارش الہی کے سائے میں آکے فریاد کرنے کہ پروردگارہ محرام حسین کہاں ہے پروردگارہ محرام حسین کہاں ہے وہ سہیدہ دعا دے گیا نورانی ممبر ہے پروردگارہ محرام حسین اس سے نیچے آقا میران محمین ہیں اس سے نیچے باقی سب نے اپنی نگاہیں جھکا لی ہیں سب نے اپنی نگاہیں جھکا لی ہیں اور صرف سیدہ کائنات اور پروردگارہ محرام حسین کہاں ہے پروردگارہ ہمیں اپنی زینب کو دیکھنا چاہتی ہوں پروردگارہ ہمیں سہیدہ ساجدیب کو دیکھنا چاہتی ہوں وہاں ایک منظر ہوتا ہے کربلاہ کا یہ میں نے پڑھا ہے کہ جب علیاء مکرمہ زینب اور سہیدہ سجادہ کو حکم ہوتا ہے کہ آئیں میرانی محشر میں سہیدہ کائنات کے سامنے یہ تقاضہ کرتے ہیں ہمیں اجازت دیں جس طرح ہمیں کربلا سے اسیر کر کے لے گئے ہم اسی طرح آ جائیں اب بے بالا نونٹوں کے سوال ہو کے میران محشر میں میران محشر میں جب سہرائی مرزیہ کی فریاد بلند ہوتی ہے پروردگارہ میرا حسین اس کا قلب محشر میں ندا آتی ہے کہ وہ قلب محشر میں دیکھیں حسین وہاں کھڑے ہیں جب سہرائی مرزیہ نگاہ اٹھا کے دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ پروردگارہ اپنا سر ہاتھ پہ لے گئے پروردگارہ محشر میں پروردگارہ محشر میں سلسلہ آتا ہے ماتم بپا ہوتا ہے اس میں بیغمبر استام آبا امیر محمینین سے فرماتے ہیں ہری جاؤ سہرائی مرزیہ سے کہو کہ ان باتوں کے علاوہ میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہیں اس کا صحیحے کائنات پر یاد کرتی ہیں کہ بابا امت کی شفاعت کے لیے اپنے بیٹے اکباز کے بھادوں میں لے کر شکریہ